بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اقتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور درودہ سلام محمد و عالی محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی آزر خدمت ہے ناظرین سیاسی معاملہ کس نہج پہ پہنچ گئے اس نہج پہ پہنچ گئے کہ عمران خان نے چوروں ڈاپوں اور لٹیروں کو دعوت دے دی کہ آؤ مل کر کھیلیں اور مشترکہ دشمن کو مار بھگائیں یہ کیا قصہ ہے یہ کیا تبدیلی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن ایک سے ساتھ ہی ایب بی آر کے نئے چیئرمن بھی آگئے ان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو آج عمران خان صاحب اسلامباد میں موجود ہیں اور بہت سے مقدمات میں بھی پھر جانا ہے ایک تو وہی توشہ خانہ کا کس جو گریشتہ روز جہاں تین سو بی آرس کا انہیں نے پیان بھی دیا تھا ایک دوسری طرف جو ہے وہ سائیفر کا ہے مسئلہ کہ اس کو روکا جائے کیا کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پیشلی ویلاگ میں کہ جنارد بھی اس پر اترازار لگائے تھا ریسٹار نے وہ آمیر فاروق صاحب نے ختم کر دیا چیف جسٹس میں پھر اس سے آگے آگے پڑھیں تو پھر معاملات کیا ہیں معاملات یہ ہے کہ آج وہ ملٹری کورٹس والا مسئلہ بھی جو ہے پھر سے ڈسکس ہوگا اور جو گریشتہ روز ہوا تو اس میں کیا ہوا تھا اس میں چیف جسٹس پاکستان عزتما عمرتہ بندیال بہت سے وکیلوں کی موجودگی میں جہاں اعتزاز احسن تھے لطیب خوصہ تھے سلمان اکرم راجہ تھے جہاں شویب شاہین تھے وہاں فیصل صدیقی صاحب کو ڈھونتے رہے کیوں یہ کیا خواہش تھی کیا وجوار تھی یہ سارے معاملات جو ہے آپ سے ڈسکس کروں گا اور پھر اس میں آگے چلتے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ باجور دھماکہ کا جو تھا وہ ملزم تک بھی پولیس پہنچ گئی یہ ساری صورتحال کیا ہے تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے بزارش آئے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنے قیقتی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی شخصیت کے مطابق جی ناظرین پہلی بات کہ سیاسی معاملات کس نیج پہ پہنچ گئے کہ میں نے ارز کی نا کہ عمران خان اتنے مجبور ہو گیا کہ انہوں نے کہا اب وکٹ کے چاروں طرف شارٹس کھیلنی چاہئے کھلاڑی ہے نا تو انہوں نے کہا جناب چاروں پاسے چوکے چکے لگاؤ تو انہوں نے لٹیروں کو ڈاکوں کو چوروں کو آفر دیا کہ جناب مجھ سے تعاون کریں آئے ملکے کھیلتے ہیں اور مشترکہ دشمن کو مار بھگاتے ہیں مشترکہ دشمن کون پاجی ہو ہوئی جنہوں نے ان کو باقیدہ پروجیکٹ کو کامیاب کر کے افتدار کی کرسی تک پہنچایا ہے اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح میں نے گرا لیا چاروں شاہ نے چھت کر لیا تو آئیں اس کے اوپر بیٹھ جائے سب ملکے پھر نواز شریف سے بھی رابطہ کیا ہے ان کے خاص آدمیوں نے آسف زداری سے بھی ہوا مولانا فضل الرحمن سے بھی ہوا تینوں کے بڑے دلچسپ تفسرے وہ بڑے مزدار ہیں نواز شریف سے بات ہوئی تو نواز شریف میں کہا ہاں کی کہندہ ہے اچھا یاد دیکھا لیں آسف زداری سے بات ہوئی تو آسف زداری صاحب نے کہا آپ مجھے پیغام نہ دیں ان کا پیغام ہے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے لیکن میں خود ان سے رابطہ کرلوں آپ فکر نہ کرے جائے مولانا اس سے بھی دو ہاتھ آگے چلے گا اور ان کو جب پیغام ملا پہلے وہ مسکرائے جب ان سے پھر کہا پیغام پہنچانے والے نے کہ خان صاحب بڑے سیجے سے ہیں اور کہہ رہے مولانا صاحب تعاون کریں تو اسٹیبنشمنٹ کو میں نے گرہ لیا چھاتی پر میں بیٹھا ہوں آکے میں رہا ساتھ دو بنا پھلے اٹھ کے کھڑا ہوگا پھر میں نواز مارے گا تو مولانا صاحب نے ہسنا شروع کر دیا ٹیٹیہ لگانے شروع کر دیا اور بس انہیں نے ڈائی ڈائش کر دیا کہ جب جب کے بعد ڈائی ڈائش کر کے پھر میں کہا پھر نیاز لگی بٹھنے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے تو اب انہیں نے کہا نہیں ہمیں نیازی چاہیے ہم اس پر ادبار ہی نہیں کر سکتے یہ معاملہ ختم ہو گیا عمران خان صاحب کی جو کارکھردگی ہے ساڑھے تین سالہ وہ بھی اور جو سیاسی میدان من کا کردار ہے وہ بھی ہم اسے سیاسی لیڈر تسلیم ہی نہیں کریں گے لیکن پیغام دیتا ہے با جی خان صاحب کی جو دلیری دیکھو بادری دیکھو سب نو گالا گھڑیا سب نو چور کیا سب نو ڈککو کیا سب نو ڈٹیرے کیا سب نو جیل چپایا اور اس باوے جو پھر نو پیغام دیتا ہے گاؤں ملکے گھیڑی ہے کہ مطرح جی ڈٹ گیا پلوان ہے جی روک سکو تو روکو تبدیلی آئی ہے یہ بھی تبدیلی ہے نا یو ٹرن کے آپ باتیں کرتے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں دلیری تو عمران خان صاحب دلیری سے کہہ دی ہوگی جناب ایلو اب چلیں آگے وہ جو ملٹری کوٹس میں ایک سو دو افرادتا کیس بار بار جو ہے ووٹ آرنی جنرل جو ہے منصور عثمان آوان صاحب پولیسٹے بھی دے رہے اور لسٹوں کے ساتھ انہیں ساری تفصیلات بھی دے دی کون کہاں ہے کیسے ہے کیا ہے کس کس کیس میں انوالب ہے کون کون ساتھ انہیں نے عدالت کو یہ بھی یقین دانی کرائی ہے کوئی عدالت نے کہا تھا ہم یقین دانی کرائی جائے انسانی حقوق پہ مال نہیں ہونے چاہیے ان کو ان کے عشتدانوں سے ملنے کا موقع بھی دیا جائے بات چیت بھی کرائی جائے اور ان کو سوڑتیں بھی پوری دی جائیں اور ان کو قانونی طور پر یعنی قانونی مدد بھی کی جائے ساری چیزیں سب کچھ ہو رہا ہوں ساری صورت سے انسانیوں کو لیکن اس پہ جناب اٹھ گئے اتضاد حسن صاحب انہوں نے کہا اس میں ایک ٹائم ایک سیکنڈ بھی نہیں ہونے چاہیے ضائع نہیں ہونے چاہیے لاتیف خوضہ صاحب ان کے جو وکیل تھا وہ بھی بولے انہوں نے کہا یہ تو مارچلہ نافذ ہے یہاں تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں غیر ارانی ہے مارچلہ ہے اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے انسانیوں کو لوگ راستے میں رینجلز کی بردیوں میں لوگ اٹھا کر ان کو لے جاتے ہیں بات میں کہتے ہیں کسی نے پہلی ہوگی بردی ہمیں کیا پتا تو یہ معاملات بہت خراب ہو گئے اسی سے سارے باری باری بولے وہ شویف شاہین صاحب بھی بولے جیمران خان صاحب کے وکیل ہے کہ وہ کچھ بہت کہیں مقدم ہیں نا جوادس خانجہ صاحب کا بھی تو انہی نے ایک ریکویسٹ کی عدالت سے کہ مجھے سابق چیف جسٹس بطور نا ڈیل کیا جائے مجھے ایک عام شہری کی طرح ڈیل کیا جائے وہ ایک بڑے طور طریقے کے مالک ہیں ان کی نشیست و برخواست اپنی ہیں ان کی گفتگیو کا انداز بھی اپنا ہے تو انہی نے کہا نہیں مجھے ایسا بھی ایک بھی کوئی یہ نہیں کہ چیف جسٹس ہوں میں میں کام شہری کی طرف سے آیا ہوں اہم شہری کی حصے سے آیا ہوں انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے ملٹری ٹیل نہیں ہونے چاہیے سیول کورٹس میں کے مقدمے چلنے چاہیے لیے آزام مجھے اسی طرح دیل کیا جائے لیکن اس دوران بار بار چیف جسٹس بڑے پریشان تھے مصطرب تھے کہ وہ فیصل سے دیکھی کہا ہے وہ سیول سوسائیٹی کی طرف سے انہی نے بھی کس کیا ہوا جناب ان کا انتظار کر رہا ہے وہی وہ آگے ان کو اطلاع ملی آ رہے ہیں وہ آگے سب اپنے اپنے کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹائمز آیا ہو رہا ہے فری طور پر کریں فیصلہ کریں ورنہا ملٹری کوٹس کا یہ ہو جائے گا ٹائم ہو جائے گا نپسان ہو جائے گا فیصل صدیقی سب آگل سے کہا آپ کیا کہتے ہیں اگر چھے رکنی بینچ وہ جس میں سے کچھ لوگ اتراز کر کے بینچ چھوڑ کے چلے گئے تھے دو جج اور باقی آپ کم ہوتے ہوتے شے تک پہنچ گئے تھے تو آپ کا فیصلہ مانا نہیں جائے اس میں عمل درامت نہیں ہوا اگر چھے رکنی بینچ اب بھی فیصلہ کرے گا تو حکومت ہی تسلیم کرے گی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا لہذا مزاب بنے گا عدالت کا تو ضروری یہ ہے کہ فل کورڈ بنا دیا جائے دو جناب اس میں صاحب بنا نہیں فل کورڈ کی کیا ضرورت ہے پھر ٹائمز آئے ہوگا پھر فل کورڈ بنے گا پھر بیٹھیں گے پھر ہوگا پچھے روڑ ہوگا پھر ٹائمز آئے ہوگا لہذا اتراز احسن صاحب بھی ایک ٹانگ پہ کھڑ ہو گئے لتیف فوسہ صاحب نے بھی شور مچا دیا جناب یہ تو زبدستی کی باتیں ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے لیکن انہوں نے پھر بڑے چلاگی سے عزت ماہ چیف جسٹس ظاہر ہے انہوں نے اپنی مراہد بھی دے لینے پاس ہی اور پھر کہتے ہوئے تھے ہوئے ہوئے گا فرینڈلی تھا تو انہیں پھر ایک موقع دے جیسے تین رکنی بنائے نا تو اس میں دو پرانے وہی جنہوں نے ریجنٹ کیا تھا اور ایک مزان علی مظاہر علی اکبر کا تڑکہ لگا دیا کہ ہم خیال کہ جناب بیل ہو جی تو وہ بھی آپ کے سامنے آج ریزلٹ آ جائے گا یہاں پہ بیوری نے گوشتہ روجہ اس کو مطبی کریں کہ کل دیکھیں گے پھر کیا ہوگا پھر اس پر دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات چلتی ہے سارے شعایت ساری چیزیں باتیں کریں گے سب کچھ ہوگا لیکن یہ اسی طرح جو ایک سائیفر کا کیس ہے اس میں بھی حکم امتنائی کے لیے گئے ہوئے عمران خان صاحب وہاہبی مسئلہ جائی ہے کہ کیا وہاں بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ سارے شعایت سارے کابینہ کی بات ہے وزیراعظم کی بات ہے اور یہ اسٹیٹ کا جو ہے وہ خفیہ بات ہوتی ہے یہ تو بات عام ہونی نہیں چاہیے تو اس کی بات پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے بہترہ تو بدل لے انہوں نے اتھویر پڑھ پاتا انہوں نے کہاں جناب اس کو سننے ہی نہیں جا سکتا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اسٹیٹ ملتا جائے اب یہ الخادر ٹرسٹ کا مسئلہ ہے تو شاہ خانہ کا ہے وہ آخری زمو پر چل رہا ہے اگر ہائی کورڈ نے اس کو فارق کر دیا پھر جیسے پہلے کیا تھا یا یا افسیدی اور مسرب علالی نے تو اب مظاہر علیہ اکبر کی موجودگی میں تین رکری بیجنے کر دیا پھر پاچی عمران خان کیلی معنومہ سی آکھے گا پاچی پھر پہ گئے نا بیان بیو ریکارڈ کرا چکے اب صرف انہیں اجازت مانگے میں اپنے گواہ بھی لانا چاہتا ہوں مجھے سیول گواہ لانے کی کوش ہی کر رہے پھر انہیں ایک وقت ہے طلب کریں میجر ڈرنل صاحب کو ان کی گواہی بھی لے وہ میرے ملٹری سیکرٹری تھے صرف تاخیری ہر بھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا نکلنا کچھ نہیں ہونا وہ یہ جو لکھا گیا ہے یعنی قسمت میں قسمتہ لکھا گیا کہ یہ دور جو ہے یہ ان کی پریشانیوں کا دور ہے عمران خان کی مقدمات 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 چکر 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 اور پھر گھن چکر تو گھن چکر تو بنے ہوئے اس وقت وہ کو شمجھ نہیں آرہی کہ در سے نکلنا کیوں ماضی میں دیکھا تو عمران خان کے دور میں دوسری پارٹی یہی کچھ ہو رکھا چاہے وہ عاصم سلطاری کی بیوز پارٹی ہو چاہے مسلملی کی دون ہو چاہے چاچووں وزیراعظم سے اس وقت بنے تو بھائی سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ کہہ دی تھا آج وہ وزیراعظم ہے ایک دن وہ چوڑ ڈاکو تھا آج وہ وزیراعظم ہے وہ جناب چین کے نئے وزیراعظم سے مل رہا ہے وہ جناب سٹیٹ کی نمائنٹکی کر رہا ہے وہ دنیا بھر میں جا رہا ہے اور اب وہ پیس طرح گول کر کے گھر بھی جا رہا ہے کہ جناب میں نے تو اپنے ٹائم پورا گزار لیا اور بڑے مزے سے گزار لیا اور میں نے ملک کو ڈپالٹ ہونے سے بچا لیا تو یہ ساری باتیں یہ بیانیاں لیکن وہ گھر جا رہے ہیں لیکن معاملات تو صدرتے بھی بھی نہیں لگ رہے ہونا فیصلہ دالتوں میں اٹھالیس گھنٹے ہو یا اسی ہفتے میں یعنی اگست کا یہ جو ہفتہ ہے اس میں حکومت نے جانا ہے اب اس سے پہلے پہلے فیصلہ ہو جائے ہو جانا ہے گرفتاری کے چانسے بھی موجود سب کچھ لیکن جو پچھلے دعوے تو سب ضائع ہو چکے ہیں اور غلط تھے ایسی اندازے تھے اٹھو اٹھ لیکن بات تو ہے نا کہ باجی وہ کون سی تاختہ ہے وہ کون سا ڈر اور خوف ہے کہ ایک سیاسی حکومت جو خود جیلے کاٹ گیا ہے اس نے ایک شخص پر اتنے زیادہ الزامات پھر بھی اسے پکڑا نہیں ہے میرے خیال وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹریل آرمی کورٹس میں ہی ہو اور چونکہ فوجی دنسی بات پہ ہوا اور پھر یہ منصوبہ ساز ہیں تو شواہد ان کے پاس موجود ہے چاہتے ہیں جو کچھ بھی لگا لگے آرمی ہونے لگے لیکن آرمی چاہتی ہے کہ نہیں سیویل حکومت بھی کچھ اپنا کام کر کے جائے حصہ ڈال کے جائے ہمارے ذمینہ لگائے کیونکہ انہیں کہا ہم مداخت بھی کریں گے تاہم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تو ہوتا ہے امپائر تو امپائر ہوتا ہے اب نگرانی تو کرے گا پر وہ نگرانی کر رہا ہے تو اس نگرانی میں جو کچھ سامنے نکل کے آرہا ہے اس پر یہ ہی آرہا ہے کہ آنے والا وقت جو بتا رہا ہو یہ ہے کہ اب بھی الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے مقدمات تاخیر کا شکار ہوں گے میں پہلے بھی کئی بھی لگ پہلے کا شکار ہوں کہ فیصلے محفوظ کیے جائیں گے پھر فیصلے بعد میں آئیں گے پھر یہ مطلب صرف تاخیر یاد میں اوہی بکریوں بکریوں پہلے پہلے پائی کسی نے حلاف کوئی فیصل آنی کچھ نہیں آپ یہ بتائیں نا حملان خان کے ساڑھے تین سال میں جو اتصاب کے نام پہ آئی تو حکومت کیا اس نے کسی کو سزا دلوائے کسی کو پکڑا کسی کو نہیں صرف ایک اپنا نواز شریف تو نواز شریف کو بھی انہیں بیج دیا اور وہ ارام سے موجہ لے رہا ہے اسے رہے اٹھلی بیٹھا ہے اور انہوں پھر انہوں کیا جائے پھائی پھر اٹھلو موجہ مار رہا ہے جنہوں پھارے گو وہاں اہلا ٹھیک آ جانا یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں اور اسی طرح چلیں گے تم بھی بار 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 ہی آ رہا تھا جو حبیب جالب کا اور فیض احمد فیض کا مقالبہ دارا کہ حبیب جالب پریشان ہو کے آئے اور فیض صاحب سے کہہ لگے بہت بڑی حالات ہیں انہوں نے کہا کیا ہے میرے پاس خبر ہے انہوں نے کہا کیا کیا لگا ان حالات میں ایسے اس انداز میں یہ ملک نہیں چل سکتا تو ہاں سے اور فیض نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک اس سے بڑی خبر ہے انہوں نے کہا میرے پاس خبر یہ ہے کہ یہ ملک ایسے ہی چلے گا اور الحمدللہ ویسے ہی چل رہا ہے لوگ شور مچا رہے ہیں مہنگائی کا جن جو ہے قابون ہی آ رہا مصیبتیں پڑے ہیں عام آدمی کی حالت جو غیر ہو چکی ہے سمجھ لیں آپ کہ وہ آئی سی ایو میں ہے لیکن حکمران اپنے اپنے کاموں میں ریلیوسے کے لڑائی میں اور ریلیوسے سے بڑھتری آسے گئے اور ان کو اگلے الیکشن کی بھی کر رہے ہیں ان کو واقعی معاملات سے پوری سروکار نہیں آج اتنا ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹے کا بٹن دبان بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اضحاد اپنی شخصیت کو مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ نگمان